السلام علیکم my youtube family کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے آج کا بلوگ میں تھوڑا شام ٹائم استعمال کر رہی ہوں اور آپ سب کو رمضان و مبارک کے مبارک دے رہی ہوں کل ماشاءاللہ سے پہلا روزہ ہے سعودی عرب میں اور یہی امید کی جا رہی ہے کہ ہم لوگوں کا بھی کل روزہ ہوگا اگر تو ہمارا کل روزہ ہوا تو میرے طب سے آپ سب کو مبارک اگر نہیں تو پرسو ہوگا پھر بھی آپ سب کو مبارک کیونکہ جو بھی لوگ سعودیہ میں رہتے ہیں آؤٹ آف کنٹری رہتے ہیں ان سب کا روزہ ہے اور رمضان و مبارک ماشاءاللہ سے بہت ہی بابرکتوں والا مہینہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں سمیٹنے کا مہینہ ہے تو امید کرتی ہوں کہ آپ اس رمضان و مبارک میں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں گے شادمہ کس نے پیسے دیئے ہیں آپ کو مامو نے کتنے پیسے دیئے ہیں دکھاؤ مجھے عبدالمہید آپ کو پیسے دیئے ہیں مامو نے ہاں کس لے دیئے ہیں ہم پاس لیں یہ مروس نہیں ہوئی ہے چلا کیسے بچوں کو پاس سنے کی خوشی میں کی خوشی میں ان کے مامو نے جو ان کو پیسے دیئے ہیں اور یہ یہاں پہ نراز ہو گیا کہتا کہ بھئی ممہ نے جو زنگر برگر کھانا میں نے کہا نہیں آپ کو جو ماما کھلا گیا اپنے وہ کھانے عبدالمہید تیار ہو چکا ہے یہاں پہ جائے ہیں میرے سن نراز ہو کے بٹھے ہو گا اچھا میں ان کو بہی لے کے جا رہی ہوں ان کو کچھ کھلانے کے لئے بچوں کو پاس سونے کی خوشی میں کچھ کھلانے کے لئے میں آر وقاس ہے بچوں کو بہی لے کے جا رہے ہیں جو دیکھتے ہیں چلیے ہم کہاں جاتے ہیں آپ بھی میرے ساتھ لیں ان کو کچھ کھلا کے لے کر آتی ہوں وہ نیچے عبدالمہید اور وہ مہروش واتما بائک میں بٹھو گھر کے پاس یہ مارکیٹ ہے تو میں نے کاس کو کہا کہ ادھر ہی چلتے ہیں کیونکہ گھرات بہت زیادہ ہو چکی تھی بیکری پہ ہم لوگ گئے اور وہاں سے جو ہے عبدالبید اور ماہروش واتما کو میں نے کپککس لے دیئے کیونکہ ان کو کپکک بہت پسند ہے پیسٹریز بہت پسند ہیں اور عبدالمہید کو جو ہے وہ چوکلٹ فلیور بہت زیادہ پسند ہے تو اس کو چوکلٹ فلیور میں میں کچھ بھی لے دوں یا یہ کچھ بھی جو ہے نا چوکلٹ فلیور میں اس کو کھانا اچھا لگتا ہے اور ماہروش واتما کو بھی عمیر رزا جو ہے وہ میرا تھوڑا سپائیسی چیزیں کھاتا ہے جیسے برگر ہو گیا شوانما ہو گئی یہاں پہ میں نے عبدالمہید اور ماہروش واتما کو کپککس لے دیئے بیکری کے اور کچھ بیسکٹس کو غیرہ لے دیئے آپ نے تو رو کیوں رہی تھی تو پھر ماما نے لے کے دیئے ہیں نا آپ کو احمد رزا کے لئے میں جنگر برگر لے لیوں کیونکہ وہ نراض ہو گیا تھا گھر میں تو میں اس کو لے کر لیا ہی اور میں خود جو ہوں باہر آئی ہوں اس کے لئے برگر لے لے میں گھر آ رہی ہوں لے کے یہ میں نے عبدالمہید کے لئے لیا اور یہ عمیر رزا کے لئے جنگر برگر ان دنوں کی پسند کا کیونکہ عبدالمہید کو چوکلٹ فلیور بہت پسند ہے اور عمیر رزا کو جنگر برگر بہت پسند ہے ساعت کے سواد ہو رہے ہیں میں بنا رہے ہوں سہری گرم گرم پراتھے ساتھ یہ شامی کا مار ساتھ میں نے اپنے لئے بنائی ہے لسی سب پراتھے میں نے بنا لگ اور میں اپنے لئے بنا رہی ہوں دیسی گھی کا پراتھا اور یہ دس سالوں میں میری پہل سہری ہے جو میں اکیلی بنا رہی ہوں میری شادی کو دس سال ہو چکے ہیں اور سہری جو ہمیشہ میں اپنے ساس کے ساتھ بناتی ہیں اپنے خالہ کے ساتھ اس دفعہ جو ہے وہ میری خالہ موجود ہی ہے وہ اپنی بیٹی کے پاس جنگ ہوئی ہے تو یہ دس سالوں میں فرس نام ایسا ہے کہ میں جو ہے سہری اکیلی بنا رہی ہوں نہیں تو ہر دفعہ جو سہری وہ میں اور میری خالہ ہم مل کے بناتے ہیں تو بڑوں سے بہت سہارا ہو جاتا ہے ہم چھوٹوں کو لیکن اس دفعہ میری خالہ میرے پاس نہیں ہے تو اس لئے میں بھی تھوڑا ان کے کمل بھی فیل ہو رہی ہے میں تقریباً ساری رات سے ہی جاگ رہی ہوں میں آج سوئی نہیں ہوں کہ کہیں میری سہری کے ٹائم اگر آنکھ نہ کھلی تو سب کا اروزہ مس نہ ہو جائے اور بارش بھی باہت بہت تیز ہو رہی ہے بزلی بھی بہت چمک رہ گیا بس کچھ خوف کی وجہ سے اور کچھ در کی وجہ سے اور کچھ رمضانہ مبارک کی وجہ سے جو ہے میں ساری رات سے جاگ رہی ہوں اب میں بنا رہی ہوں سہری اور سہری کی بھار جو ہوتی میں سیکون سے سونگے اور اپنے لیے میں نے بنایا ہے دیسی گھی کا پراتھا اسے لئے میں کرنے لگی ہوں سہری یہ ہے ساگ دیسی گھی کا میں نے اس کو تڑکر لگایا ہے یہ لسی، یہ شامی جس جو میں نے آپ کو بتائی دیر رمضانہ مبارک کے لئے میں نے سیف کر کے رکھے یہ ہے اچار، پانی، لسی اور یہ دیسی گھی کا پراتھا جو میں نے مکہ نکالا تھا اس سے میں نے دیسی گھی بنایا تو سہری کر کے آپ سے ملتی ہو یہ ہے میری آج پہلے سہری سہری بنانے کے بعد میں سو گئی تھی صفائی وغیرہ میں نے کر لیا ہے گھر کو سارا صاف میں نے کر لیا ہے کچن بھی میں نے صاف کر لیا ہے پورے گھر کو کلین کر لیا ہے رمضان مبارک آپ سب کو میری طرف سے رمضان مبارک اور باہر کا جو موسم ہے وہ کچھ ٹھنٹا سا ہو رہا ہے باہر کا جو موسم ہے کچھ ایسا ہو رہا ہے باہر بچے کھیل رہے ہیں وہ دیکھیں اگر آپ کو نظر آ رہے ہو اس ٹائم جو ہے وہ بچے جو ہے وہ کھیلتے ہوتے ہیں اور موسم جو آج چھنڈا ہو رہا بہت زیادہ بادل بنے ہوئے ہیں رات بھی ساری رات بارش ہوتی رہی ہے اور لبزان و مبارک میں جو ہے مجھے اپنی دعاوں میں یاد اکی گئی آج پہلا روزہ ہے اور میں نے بنائی ہے بریڈ بائٹ سینویچ میکرونی کیچپ کیمہ آلو بچوں کے لئے میں نے بسکٹ رکھے ہیں ساتھ جامشیری ساتھ چٹرنی اور اسی کے ساتھ میں آج کے ویلوگ کرنڈ کرتی ہوں امید کرتی ہوں آپ کو میرا ویلوگ اچھا لگا ہوگا اگر ویلوگ اچھا لگا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں دس سال کے بعد میں نے ساری بھی خود بنائی تھی اور افتاری تو آلماس میں خود ہی بناتی تھی کیونکہ خالہ میری کزن کے گھر گئی ہوئی ہے اور مجھے دعا میں یاد رکھئے گا اور کل ملیں گے نئی ویلوگ میں اللہ حافظ